مورننگ پرائیم میں بڑی خبار جس میں وہ کامیاب بھی رہے اس سے پہلے بھجن لال شرما نے کینڈری منتری گجین سنگھ شکاوت اور جودپور کے شیرگڑ سے بی جے پی ایمیلے بابو سنگھ راٹھار میں سمجھوتا کرا کر جودپور میں شکاوت کی راہ کو آسان بکیا بھجن لال شرما کے انروت پر انڈیپینڈنٹ ایمیلے ہیں رویندر سنگھ بھاٹی چنامنا لڑنے کو تیار ہو گئے جو کیلاش چودری کو بارڈ میر میں اور جودپور میں کینڈری منتری گجیندر سنگھ کو بھاری نقصان پہنچا سکتے تھے بھاٹی دونوں کے ووڈ بینک میں بڑی سیندھماری کر سکتے تھے سی ایم نے شکاوت کے ٹکٹ کا ویروت کرنے والے جودپور کے پورسانسد جسون سنگھ بشنوئی کو جیو جنتو کلیان بوڈ کا دیکش بنا کر شکاوت کی راہ کو آسان بنا دیا ہے گلے شکفے دور کرنے کی پوری کوشش بھجن لال شرما نے کی ہے اوہدر راجستار میں کانگریس ابھی تک پچیس میں پندرہ سیٹوں پر امیدواروں پر فیصلہ نہیں کر پائی ہے ان میں پہلے چرن کی بارہ میں سے نو سیٹیں بھی شامل دیں بیس مارچ سے پہلے چرن کے لیے نامانکت کی پرکریہ بھی شروع ہو جائے گی لیکن کانگریس نے پہلے چرن کی سیٹوں میں ابھی تک صرف چروع اس کے لابے پھرت پور اور انور سے ہی امیدوار کوشش کی ہے کانگریس کی لسٹ میں دیری کی وجہ انڈیا گڑھ بندن کی پارٹیوں کے ساتھ سیٹوں کی شیئرنگ کا پیج بھسنا بتایا جا رہا ہے اور راجستان میں پہلے اور دوسرے چرن میں انیس اور چھمپیس اپریل کو مددان ہوگا ابھی تک بی جے پی نے پچیس میں دس اور کانگریس نے پچیس میں پندرہ سیٹوں پر پتیاشی بھوشش نہیں کیے ہیں سوتروں کا دعویٰ ہے کہ بی جے پی دس میں سے ساتھ سیٹوں پر نئے جو چہرے ہیں انہیں ٹکٹ دے سکتی جن میں چار سیٹ پر مہلہ چہرے بھی شامل ہیں سوتروں کے مطاوی بی جے پی دس سیٹوں پر اپنے کانگیڈیٹس کی گھوشنا آج کر سکتی ہے بی جے پی کی بیٹک کے بعد ناموں کا اعلان بھی کیا جا سکتا ہے اس میں پہلے سولہ مارچ کو جائپور میں پارٹی کی کور کمیٹی کی بیٹک میں دس سیٹوں پر ناموں کے پینل پر چرچہ بھی ہوئی تھی اور مانک پرائی میں اب بات بیہار کی سیاست کی یہ بیہار کی سیاست میں راشتی لوگ جنر شکتی پارٹی کے دھکش اور کینڈری منتری پشوپتی پارس کی ناراض کی چرچہ کا وشے لگاتار بنی ہوئی ہے سوتروں کے حوالے سے خبر آ رہی ہے کہ پشوپتی پارس آج انڈیے سے الگ ہوں گے آج ہی مولی منتری منڈل سے پشوپتی پارس استیفہ بھی دے سکتے ہیں سوتروں کے حوالے سے خبر یہ بھی ہے کہ پشوپتی پارس آر جیڈی کے سمپرک میں بھی ہیں خبر تو یہ بھی ہے کہ آر جیڈی کا بھی پشوپتی پارس کو لے کر سخارات مخروخ ہے انڈیے میں اپنے ساتھ ہوئی نائنصافی کو لے کر جنتہ کے بیچ جانے کی تیاری بھی کر رہے ہیں پشوپتی پارس اور خبر یہ بھی ہے کہ آج ایک بار پھر سے حاجی پرس سے چناب لڑنے کا اعلان بھی وہ کر سکتے ہیں آج شام چار بجے کے قریب دلی سے پٹنا کے لیے روانہ ہوں گے پشوپتی پارس آج ایک پریس کانفرنس کریں گے اور اس کے بعد جو جانتے ہیں پشوپتی پارس کانفرنس کریں گے